انڈیا کے پاس مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہترین سٹیڈیم ہے اس ٹھائم انڈیا کے پاس لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود بی سی سی آئی جو ہے وہ پانچ سو کروڑ پانچ سو کروڑ جو روپیز ہیں وہ بائی جان انڈیا روپیز وہ اپنے سارے سٹیڈیم کے اوپر انویسٹ کرے گا ان کی انویشن کرے گا اور ہر سٹیڈیم کے اوپر بی سی کو بی سی بی سی سی آئی پانچ وینیوز کے اوپر پانچ سو کروڑ روپیز جو ہے سپینڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں یا بڑے لوگوں کو لگتا ہے احمد آباد دیکھ لو جا کے ایک لاکھ لوگ بیٹھتے ہیں بینگلور دیکھ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے ایپیل دیکھتے ہوئے کہ فیل کتنی اچھی ہو گئی جو پچاس پچاس کروڑ پہ آجا ہے وہ لگایا جا رہا ہے انڈیا جو بی سی آئی ہے وہ اپنے گراؤنڈ کے اوپر بھی جو بڑی گھری انویسمنٹ جو کرنے جا رہا ہے بڑی انویسمنٹ جو کرنے جا رہا ہے فی گراؤنڈ کے اوپر انڈیا روپیز میں پچاس کروڑ روپے جو انویس کرنے جا رہا ہے اور یہ ان تمام وینیوز کے اوپر جو انویسٹ کیے جائیں گے جو کہ ورلڈ کپ دوزر ٹیس کے لیچز جو وہ خوست کریں گے بی سی سی آئی دنیا کا سب سے امیر بورڈ ہے ان کے پاس جس طرح کے سٹیڈیمز ہیں مطلب میں اپنے پاکستان کی سٹیڈیم دیکھتا ہوں نا تو مطلب ہاسی چھوٹ جاتی ہے کہ یار اتنے کو بیڑا گھرک کیے ہمارے سٹیڈیم ہیں اور وہاں سٹیڈیم کی جو وہ پچیز کی بات کر لو آپ آؤٹ فیلڈ کی بات کر لو اندر واشن میں کر لو یا ڈاگ آؤٹ کر لو یا مطلب جیز وغیرہ جتنی بھی چیزیں وہ سب کی سب جو وہ نئی لگائی جائیں گی نئے تریقے سے ان کو ہر سٹیڈیم کا جو ان کو ایک نئی لک دی جائے گی جہن دوستو بھائی ڈی سی سی آئی نے یار اتنے روپے کا اعلان کر دیا ہے ورڈ کپ میں سریف وینیوز کو سجانے کے لیے اسٹیڈیمز کو سجانے کے لیے جتنا اگر پاکستان کو مل جائے تو ساید ان کا ایک ہفتے کا روٹی پانی کا جگہ رو جائے تو اتنا روپے سجانے میں اسٹیڈیم سجانے میں خرچ ہو رہا ہے ہر اسٹیڈیم کو پرسنلی پچاس کرون روپے ملے گی بیٹا خرچ کرو بڑیا سے سجاؤ دجاؤ جو بھی دھوڑی بہت فیسلیٹیز اگر اور کرنی ہے اس میں تو بتاؤ اس کے لیے بھی پیسے دیں گے پچاس کرون روپے تو بھائی ہر ایک اسٹیڈیم کو جتنے بھی اسٹیڈیم ہے تو آپ لوگ حساب لگا لوگی آر ایٹلیس پندرہ بندرہ سو کرون روپے بانٹ دی ہے بی سی سی آئی نے انڈیا روپیز میں اسی کو اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرنے تو بھائی پانچ ہزار کرون روپے کے آس پاس بھائی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پانچ ہزار کرون روپے میں ساہ دن کا دو چار دن کا دو چار اپٹے کا ان کا روٹی پانی کا جگہر ہو جائے تو یہ تو اوقات ہے بی سی سی آئی گی اور پی سی بھی مطلب سادیوں والی کرسی سج بتا رہا ہوں جس پہ براتی آتے ہیں ہمارے گاؤں میں لال کلر کی ٹینٹ والی کرسی ہوتی ہے تمبو ہوتا ہے جو ہوتا ہے مطلب اس کو لگا کے تو یہ لوگ پی ایسل کرواتے ہیں اس کے بعد دمکیا کیا دیتے ہیں سالو ایک تو بی آئی پی فیسلٹیز مل لی ہیں یہاں پہ تمہیں دمکیا یہ لوگ دیتے ہیں مطلب ایسی ایسی کی ہماری جو پنڈی سٹیڈیم ہے نا پہلی سب آتا ہے پی سی بھی کے پاس چار سٹیڈیم ہے صرف ایک پنڈی لور کراچی اور ملتان والا اور جو پنڈی کا سٹیڈیم ہے لانت ہے اس کے اوپر سر پنڈی کے سٹیڈیم میں آپ کے پاس شادی والی کرسیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر بیٹھ کے ہم لوگ میچ دیکھتے ہیں اور پنڈی کے سٹیڈیم میں بھائی جان جب بارش آ جائے نا تو عوام عوام کو سمجھ جاتی ہم کریں کیا کیونکہ بارش آگی نہ ہو تو ادھر اوپر چھاتا ہے شادی والی کرسیوں کو پر بٹھا کہ ہمیں میچ دکھاتے ہیں نا پراپر جو ہے وہ ایک گراؤنڈ جو گراؤنڈ میں انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ نا ایک پراپر انوائرمنٹ ہوتا ہے ایسے پاٹھی بندے بیٹھ کے میں آئی دیکھ رہے ہیں پیسی بھی نے پیسے نہیں لگانے کنجر ہو گئے ہیں یہ لوگ پیسے نہیں لگانے انہوں نے اسٹریلیا سے مٹی مکوا لیں گے چھے چھے سو رنز ایک دن ٹیس میں کھا لیں گے لیکن گراؤنڈ نہیں بنانے گراؤنڈ پر پیہن نہیں لگانے یہ بیسی سے اسے کچھ سیکھ لو اور بائی جانون کا اگر آپ کو بتاتا ہوں احمد آباد نریندرہ مہدی اسٹیڈیوم اس میں کچھ ہے کمی کہ وہ اس میں کچھ رینویشن کروائی جائے پیترین ایسے زبردست گراؤنڈ ہے آپ لکھنو کا گراؤنڈ دیکھ لو مجھ نہیں لگتا کہ اس میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے ایک دو سٹیڈیوم ہے ہاں ڈلی میں تھوڑا سا آپ پاچھنو کا تھوڑا سا ہوتا ہے آپ وہ تھوڑا سا چینج کر سکتے ہو کلکتہ میں کہہ رہے ہیں کہ جی ڈریسنگ روم نیاں بنایا جائے گا تو یار مجھے ایک بات بتاؤ ان کے پاس سب کچھ ہے بھی اس کے باوجود وہ ہر ایک سٹیڈیوم کے اوپر انڈین انڈین پچاس کروڑ لگا رہے ہیں اور اگر ان انڈین پچاس کروڑ تو میں پاکستانی روپیز سے 355 سے ملٹیپلائی کرو نا تو وہ بایجن کہیں سے کہیں نکل جائیں گے وہ تو میں کہتا ہوں کہ 355 سے کہیں ملٹیپلائی کریں تو بایجن وہ دو سو کروڑ تو ایک سٹیڈیوم پہ لگ جائے گا مطلب وہ پاکستانی دو سو کروڑ ایک سٹیڈیوم پہ لگا رہے ہیں جسٹ انہوں نے ورلڈ کپ ہوسٹ کرنا ہے یہ یہ ہوتی ہے اصل بات وہ چمل نہیں ہے آپ کی طرح ان کو پتا ہے کہ ہم نے فین کا ہم نے جو ٹیم آئیں گی ہمارے ساتھ ہمارے ہاں کھیلیں ان کے دل جیتنے ہم نے وہ بایجن بیزنس کرتے ہیں ان کے پاس عقل ہے آپ کے پاس عقل نہیں ہے آپ کے پاس میں کہتا ہوں دماغ ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس صرف تماش بھی نہیں آگر والا پی سی بی والوں سے ہم نے انڈیا نہیں آنا ہمیں عمد آباد میں نہیں آئیں گے ہم ممبائی میں نہیں آئیں گے مطلب یار تھوڑے سا کم از کم پی سی بی کو پنڈی سکیڈیم میں نا کرسی نہیں لگوالو کرسیاں چھت لگوالو اوپر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جی وہ اس طرح کے جی وی آئی پی قسم کے جی گرونڈ چاہیئے جس میں جی ایسے لاک کی کپیسٹی ہو ہمارے گرونڈ میں کم از کم پندرہ بیس لار کی کپیسٹی ہوتی ہے اور وہ بھی لوگ کوئی نہیں دیکھنے آتے چیتی بات ہے ان میں بھی کوئی تین چارہزار لوگ دیکھنے نا پاکستانی گرونڈ میں جو ہے وہ فیانس کے لیے پرابر واشنوم کا جو ہے وہ وہ کہتا ہے کہ لگائے گئے ہیں نا پرابر واشنوم بنائے گئے ہیں نا پینے کا انتظام ہے پینے کے لیے پانی کی بوٹل لے لو تو وہ پہنسی رہے ہیں انہوں نے فضول اپنے ریٹ لائے انہوں نے اپنے پانی کی بوٹل کی تین تین سر بھی پانی تھی بوٹل لاب لیے تو ہر بندے نے اپنا خود دو کھاتا لگایا ہوگا ہے ہر بندہ اپنے خود دو کھاتے میں غصہ ہوئے اب اندازہ لگا لو آپ اب بندہ کرے تو کرے کیا ایک سیٹر پہ آپ انڈیا کو دیکھ لو وہ سٹیڈیوم انہیں اب بارہ سٹیڈیوم میں جنگوں پر میچز کرویا جائیں گے وہ ہمیں میچز اور سارے ورلڈ کپ کے میچز اور بارہ کے بارہ سٹیڈیوم کو اس ٹیم نئے رینویشن کی جائے گی پیسے لگایا جائیں گے پانچ سو کروڑ ٹوٹل بجیٹ لکھا گیا ان سارے گرونڈز کو رینویشن کرنے کے لیے آپ نئی چیرے لگائیں گے اوٹ فیلڈ نہیں ہوگی مطلب ایک بالکلنا پتا چلے گا کہ یار جس طرح انڈیا جس طرح اسٹیلیا میں ورلڈ کپ ہوا ہے جس طرح انڈیا انگلینڈ میں ورلڈ کپ ہوتا ہے اسی طرح انڈیا میں آپ کو پتا چلے گا کہ پرابر ورلڈ کپ ہو رہا ہے یہ جی ہاں منیشیا کپ ہوسٹ کرنا ہے پاکستان میں ہانو چیمپن ٹرافی دے دیو چار گراؤنڈ ہے آپ کے پاس چار گراؤنڈ کے اوپر کونسی مجھے بتا دو ٹورنامنٹ ہوسٹ ہوتا ہے چار گراؤنڈ کے اوپر آپ چیمپن ٹرافی ہوسٹ کرنا چاہا رہے ہو چیمپن ٹرافی میں بھی کم از کم آٹھ ٹیمیں تو ہوتی ہیں نا تو آٹھ ٹیمیں چار گراؤنڈوں پہ کھیلیں گی شرم نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کوئی ٹیم آتی ہے ٹور کرنے اس کے سارے میچے دے گی گراؤنڈ پہ کروا تین کے تین ٹی ٹونٹی ملتان میں تین کے تین ٹیسٹ میچز پنڈی میں بھائی جان اگلی ٹیم کو کچھ ایسا دکھاؤ نا کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہم پیہے لگاتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں ان کے سامنے آپ بلکل ایسے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے اوپر سے یہ لوگ پنگے لے رہے ہیں آئی سی سی کے ساتھ ہے اب بھی تو آئی سی ہمیں کچھ پیسے دے دیتا ہے جو یہ فائنس ہمارے پیسے ہمارے پیسے دیکھے جاتے ہیں تو یہ ان کی اوقات ہے اور دوسری طرح پیار اپنا بی سی سی دیکھ لو یار پیسے مطلب پانی کی طرح بہا رہا ہے بس فیسلیٹیز ہونی سے یہ ٹگڑی ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے مطلب یار اوقات کی بات کل ہے ٹھیک ہے اور بھائی یہ کافی یار روپیس کافی ہوتے ہیں اس حساب سے کسی بورڈ نے ابھی تک اتنے روپیس ساتھ سجا میں خرچ کیے نہیں ہے تو آپ لوگ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا برینڈڈ ورڈ کپ ہونے والا ہے اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے میچز جو ورڈ کپ کے ہیں وہ انڈیا میں ہی ہونے والے ہیں سارے کے سارے میچ ایک بھی میچ اور کہیں شیفٹ نہیں ہوں گا تو یار یہ کافی قوالیٹی والی بات ہے اور اسٹیڈیم اچھے بن جائیں گے تو ورڈ کپ میں بڑیاں لگیں گے ایس ویل ایس یار جب ہمارے ادھر میں چیز ہوں گے ورڈ کپ کے علاوہ اس میں بھی یار اسٹیڈیم کافی اچھا لگے گا آئی پل وغیرہ بھی ہوتے جاتے تو یار یہ تو اچھی بات ہے میں دوسری طرف پی سی بھی کی بات کر لیں بھائی تو ان کا ابھی تک چیئرمین ہی نہیں بنائے چیئرمین ہی کون ہے ان کا ایک اپتے ایک مہینے میں پتوں کی طرح پتے گر جاتے ہیں اتنی جلدی تو پتے بھی نہیں کرتے جتنی جلدی بھائی ان کے چیئرمین بدل جاتے تو یہ ان کی اوقات ہے سالے مطلب وہی ہے میوزیکل چیئر سے آج کورسی پہ کوئی اور ویڈیا کل کوئی اور ویڈیا مطلب ڈرامے باجیاں پیسہ بنانا ہے ٹھیک ہے دھمکیاں یہ بھارت کو دیتے ہیں سالو حد میں رہ لو اور پاکستان میرا فیر سجیسن رہے گا اگر کوئی بھائی پاکستان سے دیکھ گالیاں دے جاتا ہے تو میرا پاکستانوالے بندوں کو یہی سجیسن رہے گا پاکستانیوں کو بھی کی بیٹا انڈیا تمہارا باپ ہے اور رہے گا ٹھیک ہے باپ مال لو بڑا بھائی مال لو جو بھی مال لو ٹھیک ہے اگر جھک کے رہوگے تو فائدے میں رہوگے اور اگر ٹنٹناٹی کروگے پچھنکود مچاؤگے تو تمہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے ہے ٹھیک ہے جوڑے گا ہمیں کرکٹ تک پہ ایسے ویڈیوز کے لئے تب تک کے لئے دنے بات